ویورس آپ سبی کا سواگت ہے پلازمہ نیوز پر میں آپ کے ساتھ رزوان خان یہ تصویر زاکر نگر کی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی بارش ہے اور یہ حالات ہے یہ دکان ہے اور دکان کے باہر پانی لبا لب بھرا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور لوگ کتنے پریشان دکھ رہے ہیں اور یہ پہلی بارہ ایسا نہیں ہے ہر سال کا بھی شروعات ہے بارش کی اور بارش کے شروعات میں یہ حالات ہیں بڑے بڑے شو رومز دکانیں یہاں پر ہیں اور گلیوں کے یہاں بھائی آپ یہاں پر بہت پرانے ہیں یہ ہمیشہ رہتا ہے کیوں ہے یہ ریزن کیا ہے اس کا یہ ہمیشہ کہ یہ ہو کئی دفعہ کمپلینڈ بھی کر دی چیز کی لیکن کوئی سننے والا نہیں بھائی آپ پر بھائی پورا پانی دیکھیں پانی ہے پہلی بارش ہے اور پہلی بارش میں یہ حالت ہے زاکر نگر کی یہ صدی تصویر زاکر نگر دیکھیں یہ دکان والے ہیں سامنے ہی بتا رہے ہیں یہ بہت بورا حال ہے اور بڑی بڑی شاپ سے یہاں پر اختر کورتہ کے بھی شاپ یہی پر آپ دیکھیں گے اور یہ رحمانی مسجد ہے وہاں پر کا یہ حالات ہے یہ بارش ہوئی ابھی آدھا گھنٹے کی بارش میں یہ حالت ہے کہ لوگ آدھے آدھے پیروں سے ڈوب گئے ہیں اور یہ چل رہے ہیں ساری دکانے آپ دیکھئے اگل بگل جتنی بھی دکانے ہیں وہ ساری دکانے آپ کے آس پاس دیکھیں گی یہ حالات زاکر نگر کے ہیں یہ زاکر نگر کے حالات ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آدھا گھنٹے کی بارج میں اور آنے والے سمیہ میں کیا حل ہوگا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں بہت برے حالات ہیں ہم اس حالات کو گراؤنڈ زیرو سے آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ویڈیو ضرور شیئر کیجئے تاکہ یہ حالات ذمہ دار لوگوں تک جا سکے پہنچ سکے اب دیکھیں ایک محیلہ ہے خود پانی میں یہ اس طرح سے آ رہی ہے تو لوگوں کو چلنے پھرنے میں بھی بہت تکلیف ہے یہ حالات ہر طرف ہر علاقے میں آپ کو دیکھے گا آدھا گھنٹے کی بارش نے یہ حالات کر دیئے ہیں اور یہ زاکر نگر کا من روڈ ہے جہاں سے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ زاکر نگر کا من روڈ ہے وہاں پر یہ حالات ہے اور صرف آدھا گھنٹے کی بارش ہے یہ زاکر نگر کا من روڈ ہے دیکھ الگ الگ جگہ پر رحمانی مسجد بہت فیمس مسجد ہے وہاں سے ہی تصویریں ہیں اب دیکھیں دکان کے جو لوگ ہیں اپنے دکانوں سے باہر کھڑے ہو گئے ہیں وہ اس انتظام میں کی پانی کیسے نکلے گا لوگ یہاں پر بہت پریشان ہوتے ہیں اور جیسے برسات کا موسم آئے گا تو حالات اور بگلیں گے یہاں پر ہے عرفان بھائی عرفان بھائی یہ ہر سال یہ حالات ہوتے ہیں آپ لوگ کمپلین وغیرہ نہیں کرتے ہیں کیا سر ام نے تو کہی جگہ کہ کمپلینٹ کر لی لیکن کوئی فائدہ نہیں چیز کا امانت اللہ صاحب کے پاس بھی گئے دانی جوائی کے پاس بھی گئے کئی دفعہ کہ چکے لیکن یہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہاں آپ کی بہت پرانی دکان ہے اس کا سولوشن کیا دکھتا ہے آپ کو کیا ہے راستے کیا ہیں اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہ یہاں پہ بھراؤ ہو جائے سب سے بڑی ہے تو اس سے ہو سکتا اس کا سولوشن یہی ہے تو کہیں نہ کہیں آدھا گھنٹے کی بارش کی یہ تصویریں ہم نے آپ کو دیکھیں آپ کس طرح سے لوگ دھیرے دھیرے آہستے آہستے اپنے سائٹ بائی سائٹ سے آ رہے ہیں اور بارش کا پانی اور دکاندار اپنی جگہ پر ہے وہ کہیں نہ کہیں کسٹمر بھی ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے تو اس آدھے گھنٹے کی بارش نے کہیں نہ کہیں دکانوں پر بھی برا اثر ڈالا ہے اور جو سڑک پر چلنے والے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں پانی کے اندر سے ہی گوس کر ہی باہر نکل رہے ہیں تو ہم ان ساری تصویریں دیکھ لیں لوگ کچھ لوگ مزا بھی لے رہے ہیں اس بارش کا بہت اچھے سے مزا بھی لے رہے ہیں اور پانی آپ دیکھیں لبا لب بھرا ہوا ہے اور اندر تک آ رہا ہے پانی دکانوں تک جا رہا ہے پانی اب دیکھیں یہ صاحب کی دیکھیں بائیکنگ کتنی شاندار بائیکنگ کر رہے ہیں یہ پانی میں بائریش کا بھی آپ دیکھیں کہ بائیکنگ بھی کیسے ہو رہی یہ بھی دکھا دیتا ہوں لوگ مزے بھی لیتے ہیں اس بارش کا اور یہ نہیں دھیان رکھتے کہ دوسروں کو کہیں نہ کہیں پرابلم ہوگا یا نقصان ہوگا اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے اس بارش کے اندر خاص کے بھی دیکھا کئی بچے جو گالیاں چلا رہے تھے چار چار لوگ پچ پچ لوگ بیٹھ کر اب انجوائے کرنا شروع کر چکے ہیں اور سب بڑی بڑی دکانیں ازاکر نگر میں ایسا نہیں ہے کچھ چھوٹی دکانیں اب دیکھئے یہ پانی دکان کے اندر بھی جا سکتا ہے کئی بار تو ایسا ہوتا ہوگا کہ ایدھر بھی پانی آ جاتا ہوگا آپ لوگ کے اندر بیلڈنگ میں ہمیشہ ہی پانی آتا رہتا ہے جیسے بارش ہوتی تھوڑی سی بھی ہوگی دیکھیں چشا بہت سلو سلو گالی چلا رہے ہیں جب پاسنجر فل بیٹھا رکھا انہوں نے اور یہاں بارش کے اس سے یہاں سے ایک دم سلو سلو یہاں سے گالی چلا رہے ہیں ہم نے کوشش کی یہ سا آپ اپنے کمنٹس میں ضرور رائے رکھیں کہ برسات کی شروعاتی آپ دیکھ تھوڑا اور اگر اور بھی ہم آگے بڑھ جائے تو بہت ساری تصویریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ دیکھئے اب کیا ہوگا یہ لوہا نظر آ رہا دیکھئے سڑک پر اب دوو بیلر وائک والا آئے گا جائے گا اس کو پتا نہیں گالی کیسے چلانی ہے کس طرح سے چلانی ہے اب آپ دیکھیں تھوڑا سا اور آگے ہم پڑھ جاتے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے نظر آ اب آپ دیکھئے یہ بہت سارے لوگ سمحل سمحل کے یہاں لوہا نظر آ رہا سب سڑک پر سامنے دیکھئے تو ہم نے کوشش کی کہ یہ ساری تصویریں آپ کو دیکھا سکیں لائف ہمارا مقصد تھا کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ جاگیں اور یہ سمجھیں کہ جنتہ کتنا پریشان ہوتی ہے عام لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں دوکاندار کتنے پریشان ہوتے ہیں جو آس پاس ہوتے ہیں اور یہ آدھے گھنٹے کی بارش کا آشرت دکھ رہا ہے اگر دو گھنٹہ تین گھنٹہ بارش ہو جائے تو آپ سمجھئے کہ سڑکوں پر جام لمبا ہو جاتا ہے اور پانی نکل نہیں رہا دیکھیں پانی اپنے جیگو تو اپنے پوائنٹ پر ہی ہے یہ زاکر نگر کا ہر چو رہے کا یہی حالت ہے آپ بچنا ہوں سوکلا ہے الگ الگ دوکاندار جو ہے وہ اشارہ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں تو ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں وہ دوکاندار بولا رہے ہیں مجھے دیکھئے بولا رہے ہیں مگر ہم وہاں ان تک ہم پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں دیکھئے سامنے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ حالات ہیں گراؤنڈ زیرو پر دوکانیں جو دوکاندار لوگ ہیں کیونکہ مہینہ ایک دو مہینہ بارش کا مہینہ تو رہے گا اور اس بارش کے مہینے میں اگر حالات یہ رہے تو لوگوں کو عام جو دوکاندار ہے ان کو بڑے پیمانے پر نقصان بھی ہوگا تو ہم نے یہ ساری تصویریں دیکھئے پانی کس طرح سے ہے دوکان کے آج پاس دیکھئے یہ جوز کورنر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ علاقہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے رمضانوں کے مہینوں میں پورا یہ علاقہ جو ہے سجا ہوا ہوتا ہے اور ہر لوگ پورا روڈ ایک لمبا مارکٹ ہے پورا کا پورا بڑے لوگ ہندوستان کا الگ الگ حصے سے لوگ یہاں آتے ہیں مارکٹنگ کرتے ہیں بچلا ہو زاکر نگر یہ علاقہ جو ہے جو مسلم علاقے میں مشہور علاقہ ہے یہاں پر لوگ مارکٹنگ بھی بڑے پہمانے پر کرتے ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے یہ ساری تصویریں آپ تک پہنچا سکیں یہ ہم نے صرف آدھے گھنگتے کی بارش کا اور بھی تصویریں ہیں بہت جگہ پر آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے راستے میں ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ بھی زیادہ رہتا ہے بنا رہتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں thank you for watching plazmanews